اسلام علیکم دوستو کیا علی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اڈیانک کے سپیکر کے بارے میں جو کہ ٹی پی کتی سولہ اسی لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے چینج کریں گے اور اس میں دوسرا یہ کہ ڈی چار سو تین کے بغیر ہم اسے کیسے اس طرح آن کریں گے اگر آپ کو ویڈیو کی ریزولیشن صحیح نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اس طرح یہ تین ڈاٹ پہ کلک کر کے نیچے پکسل پہ کلک کرنا ہے اور زیادہ ریزولیشن کرنی ہے جس سے آپ کو تصویر تھا ہی نظر آئے گی تو یہ ایک سرکٹ ہے جس کا ایسی بلکل برسٹ ہوا ہے جلا ہوا ہے تو اور اس کا یہ ڈی چار سو تین جو ہے یہ بھی خراب ہے تو اس کو ہم کیسے ڈائریک کریں گے اور ایسی کیسے طرح تبدیل کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ پوری غور سے دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو کسیم قسم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ایسی ہم ایڈگان سے ہٹاتے لیکن یہ ایسی بلکل بہت زیادہ اس کا جو سرکٹ ہے جل گیا تھا یہ بلکل سات جیسے ویلڈ ہوئے ہیں اور چپکی ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ پرینٹ بھی تھوڑا سا بریک ہو گیا تو یہ سب پرینٹ ہم بنائیں گے اور اس ایسی کو دوبارہ لگائیں گے اور آپ کو سارا طریقہ سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ ایسی دوبارہ لگا کے ہم اس سرکٹ کو آن کرتے ہیں تو بس آپ کو ویڈیو کو پورا غور سے دیکھتے رہیں تو انشاء آپ کو سمجھ آئے گی اس کے بعد آپ نے یہاں تینر پہ اس کو واش کرنا ہے تینر یا پیٹرول پ اس کو اچھی طرح آپ نے واش کر دینا ہے یہ دیکھیں تو اس کو اچھی طرح واش کر کے کہ بلکل سارا پرینٹ ساف ہو جائے سرکٹ ساف ہو جائے اور اس کے اوپر جو ایکسٹرا سولڈر لگا ہوئے اس کو بھی کعویے سے ساف کر دیں یہ دیکھیں یہ بلکل اب کلیر ہو گیا ہے تو اس کے سارے پرینٹ کو اس کے سارے سرکٹ کو ہم دوبارہ واپس یہاں جگہ جو خراب ہے اس کو بھی ریپیئر کریں گے تو اس میں اکثر یہ ہے کہ دو دو پرینٹ ہوتے ہیں تو وہ دو جو ہیں وہ اگر اکٹھی بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے تو اس طرح کاویے سے آپ نے یہ جو ایکسٹرا سولڈر ویر ہے جو کلیر پڑی ہے سولڈر پر ہے اس کو ہٹا دینا ہے یہ دیکھیں یہ پرینٹ بلکل ساف ہو گیا تو اس کے بعد اس پہ ہم آئی سی بھی لگائیں گے اس کے وولٹ بھی چیک کریں گے کہ اس کے کہاں کہاں پہ بارہ وولٹ ہیں کہاں پہ یعنی کہ کام وولٹ ہیں یہاں پہ ہم پیسٹ لگائیں گے یہ پیسٹ اکثر موبیل میں استعمال ہوتا ہے یا چپ یا اس ایم ڈی آئی سی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہ میرے پاس پڑا ہے تو آپ کو دوسرا کسی دکاندار سے مانگ سکتے ہیں تو یہ پیسٹ ضروری ہے اس سے پھر آئی سی بہت اچھی طرح لگ جاتا ہے تو آپ نے یہ پیسٹ بھی استعمال کرنا ہے عام پیسٹ اس میں صحیح کام نہیں کرتا لیکن یہ جو مخصوص پیسٹ ہے یہ بہت زبردست ہے اور آپ بھی یہ استعمال کریں تو یہ مختلف قسم کی ڈبیو میں بھی آتا ہے ضروری نہیں کہ یہ سرینج میں ہے تو اس طرح آپ نے اس کے اوپر آئی سی بلکل صحیح جو پین ہیں وہ سارے برابر کر کے اس کے بعد آپ نے ہیٹ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ہیٹ دے کے یہ خود بخود وہاں پہ چپک جائے گا تو اسی طرح آپ نے بھی محنت تھوڑی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی سارا سرکٹ ریپیئر کر سکتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دوسرا سرکٹ لگا دیتے ہیں جس سے اس کے آواز کی کوالیٹی بہت یعنی کی ہلکی ہوتی ہے اور صحیح آواز نہیں بنتا اس سے اوریجنل آواز بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو تینر سے آواز کرنا ہے تو یہ تینر ڈال کے اس کو اچھی طرح آواز کر دیں تاکہ آپ کو سارے پینے نظر آئیں اور میرے چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کرتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ صاف کر دیں آپ اس کے بعد ایک دفعہ سارے سرکٹ کو یا تقریباً سارے آئی سی کو ساری سارے آئی سی کو آپ نے سولڈرنگ کرنی ہے ایک ایک پین کو آپ نے مگنیفائر شیشے میں دیکھ کے تو یہ ایسی میں اصل بہت باریک ہوتا ہے اس لئے آپ نے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ریزیسٹن نظر آ رہا ہے یہ اصل میں جمپر ہوتا ہے یہاں پہ آپ اکثر یہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آواز نہیں آتا ہے یہ آپ نے ڈریکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر وان اوم کی ریزیسٹن ہے یا زیرو اوم کی وہ بھی لگا دیں نہیں تو آپ اس کو جمپر وائر کر دیں تو یہ ارد پہ ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو تو باقی ڈیک چلتا ہے لیکن آواز نہیں آتا یہ آپ نے ڈریکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس آئیسی کے بہت باریکے پینیں ہوتی ہیں اس کو آپ نے سارا اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ کوئی پین شارڈ نو ڈریکٹ نو تو یہ آئیسی پہلے میں نے ایک سرکٹ سے نکالا تھا وہ بلکل ٹوٹا ہوا تھا تو یہ اس سرکٹ سے نکلا ہوا ائیسی میں نے دوبارہ لگا دیا تو یہ ائیسی بلکل اوکے ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا کے وائس آور بعد میں کرتا ہوں تو یہ سرکٹ بلکل میں نے اوکے کر دیا ہے اچھا یہاں پہ آپ نے جو ہے اس آئیسی پہ یہاں سے وول جاتے ہیں ٹی پیک اتیس سولہ پہ یہاں سے وول جاتے ہیں تو یہاں پہ جو میں نے یہ نشان بنا دیا تو آپ نے یہاں پہ جو ڈی چار سو تین ہیں وہاں پہ یہ کنیکشن کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ وولٹ آتے ہیں اور یہاں آئیسی پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تقریباً آٹھ سے دس وولٹ ہوتے ہیں یا بارہ وولٹ تک تو اس کا ڈائیگرام بھی میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ وولٹ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سا اوم کا ریزسٹن ہے یہاں پہ آپ نے یہ وائر لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے ڈی چار سو تین پہ جو درمیعن والی پھین ہے وہ یہاں پہ لگا دینے ہیں جہاں پہ یعنی کہ ک 까م الیٹسنگ لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے لگا دینی ہے اور دوسرا جو صیرہ اے وہ آپ نے نیچے ڈی چار سو تین کے دوسرے صیرے پہ لگا دینی ہے اس کے ایک صیرے پہ وولٹ ہوتے ہیں آپ نے اس پہ نہیں لگانا کیونکہ اگر اس پہ لگا دیں گے تو یہ ہمیشہ آن رہے گا اور اس کا جو دوسرا یہ جو سفید ویر ہے یہ آپ نے یا میں نے لگائی ہے یہ آپ نے بٹن کے اوپر لگانا ہے سوچ کے اوپر لگا دینا ہے ایک سیٹ پہ جس سیٹ پہ وولٹ نہیں ہوتے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ کو مجھ سے وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ وولٹ ہوتے ہیں اس پہ یہ وولٹ آپ نے پورے کرنے ہیں تو اس سے بلکل یہ سیٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے یہ گرام آ رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سرکٹ بلکل ہو کے ہے اس کو آپ اب وولٹ بھی اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس پین پہ تقریباً یہ میں نے ایڈاپٹر لگا گیا ہوئے پندرہ وولٹ کا اس لئے چودہ وولٹ آ رہے ہیں یہاں پہ بھی بارہ وولٹ ہونے چاہیے یہاں پہ دس گیارہ وولٹ ہے یہاں پہ آٹھ سے بارہ وولٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو ساؤنڈ کے ساتھ یہ بلکل ہو کے ہے تو یہ آواز آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں اس کے والی میں تھوڑا مسئلہ ہے وہ میں بعد میں سیٹ کرلوں گا اب یہاں پہ میں پھر دوبارہ آپ کو وولٹ چیک کر کے بتا رہا ہوں کیس طرح آپ نے وولٹ چیک کرنے دیکھیں یہ ان دو پینوں پہ وولٹ ہیں یہاں پہ بھی بارہ وولٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آٹھ سے بارہ وولٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے دیان رکھنا ہے دوسری پین پہ پہلی نہیں دوسری پین پہ تو اس ریزیسنس کے دروہ آتے ہیں جو کہ ڈی چار سو تین سے آتے ہیں سیدھے وہاں پہ ایک سوم کا ریزیسن لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ون کے کا ہے میرے خیال میں تو یہاں پہ پانچ وولٹ آٹھ وولٹ یہ ابھی آپ نے چیک کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ جمپر ہے تو اس طرح آپ نے ساری تسلیح کر دی نہیں ہے سارے ووٹ ہوکے کر دینے تو آپ کا سرکٹ بلکل اوکے ہو جائے گا بس تھوڑی سی محنت ہے تو اگر تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کا سرکٹ بلکل اوکے ہو جائے گا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن گئی ہے لیکن امید ہے آپ کو اس سرکٹ کی کافی سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے ویڈس اپ پہ یا ٹیلی گرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ڈی چار سو تین سے وولٹ دینے ہیں تو اس کا یہاں پہ وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے جمپر کی ہوئے یہاں سے اس کے بعد آپ نے جو ہیٹ سنگ والی پیسٹ ہوتی ہے یہ پیسٹ آپ نے لگا کے آپ نے اس کے اوپر ہیٹ سنگ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیٹ کرنا ہے اور آپ کا ساؤنڈ بلکل اوکے ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو تو پلیز میری چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور میری ہر نئے نئے آنے والی ویڈیو کے لیے اس بیل آئیکان کو بھی آنے کر دیں جو نیچے ہے تو تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو مل سکے تھینک یو شکریہ اللہ حافظ